بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم آج ہم جکٹر میں وانکا ٹاپک مور 3 فیزیکل کوانٹیز سٹیڈی کریں گے اب فیزیکل کوانٹیز کیا ہوں گی اس کی ہمیں ضرورت کیا ہے اس ٹاپک کو فیزیکس میں کیوں سٹیڈی کریں اب یاد رکھیں فیزیکس جو ہے وہ سائنس آف ایکزیکٹ میرمنٹ کو پہ بلیو کرتی ہے فیزیکس میں ہم صرف ان چیزوں کو سٹیڈی کریں گے جن کو ہم کیا کر سکتے ہیں اس ایکٹی میر کر سکتے ہیں اب فیزیکل کوانٹیز کیا ہوتی ہیں اب جتنے بھی کوانٹیز ہیں جو میر کی جا سکے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں فیزیکل کوانٹیز آج میرمنٹیز آخر نامیز فیزیکل کوانٹیز کوانٹیز اب فار ایزمپل یہ ہمارے پاس ایک مارکر ہے اب اس کی لیندھ ہم میر کر سکتے ہیں اس کا مطلب لیندھ ہمارے پاس کیا ہوئی فیزیکل کوانٹیز سمیلرلی آپ میر کر سکتے ہیں ٹائم کو نوٹ کر سکتے ہیں کہ کتنے ٹائم میں آپ کلاس میں بیٹھتے ہیں اب ٹائم بھی ہمارے پاس کیا ایک فیزیکل کوانٹیز ہے انشاءالٹ کہ جتنے بھی جو کوانٹیز آپ میر کر سکیں اس کو آپ نام دے گے کہ فیزیکل قوانٹیز ٹھیک ہے اب ایسی قوانٹیز جن کو میر نہ کیا جا سکے وہ قوانٹیٹی تو کلائیں گی لیکن فیزیکل قوانٹیز نہیں ہوگی پار اگزمپل لیٹ سے آپ کہتے ہیں کہ مجھے بہت سردی لائے گی ہے اب سردی قوانٹیٹی تو ہے سردی لیکن وہ کیا نہیں ہیں فیزیکل قوانٹی نہیں ہے کیوں کیونکہ آپ اس کو میر نہیں کہا سکتے پھر سیمیلرلی ہم کہتے ہیں کہ مجھے اتنا ہوسائے ہوا ہے یا میں اتنا تھکا ہوتا ہوں یا مجھے اتنی خوشی ہے جو بھی آپ کہیں گے اب بیسیکلی کبھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے دو کلو ہوسائے ہوا ہے مجھے چھے کلو سردی لگ رہی ہے ٹھیک ہے it means کہ وہ فیزیکل قوانٹیز نہیں ہیں فیزیکل قوانٹیز صرف وہ قوانٹیز ہوں گی جن کو میر ایکزیکٹلی ہم کیا کر سکیں میر کر سکیں اس کو ہم نام دے دیتے ہیں کہ فیزیکل قوانٹیز ہیں یہ اب فیزیکل قوانٹیز دو طرح کی ہوتی ہیں بیس فیزیکل قوانٹیز اور ڈرائیو فیزیکل قوانٹیز قوانٹیز اور دوسری کونسی ہوتی ہے ڈرائیو فیزیکل قوانٹیز اب بیس فیزیکل قوانٹیز کونسی ہوتی ہیں اس کی ایکزیمپل کیا کیا ہوں گی اب وہ پرومینت وہ سمپلیست اور پرومینت اور وہ مینم نمبر نمبر انہیس ایس 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 کون کون سی لنگ میس تین 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 Luminous Intensity Electric Current And Amount of Sorry Amount of Substance یہ ساتھ مالے پاس گیا جاتی ہیں ویسے فیسیکل پارکی ان کے علاوہ جتنے بھی فیسیکل کوانٹیز ہوں گی وہ کونسی ہوں گی? ڈرائیڈ فیسیکل کوانٹیز Again فیسیکل کونٹیز کونسے کوانٹیز ہوں گی? وہ کوانٹیز جنگے ہم یوز کرتے ہوئے دوسری فیسیکل کوانٹیز کو ڈیفائن کر سکیں, ایکسپلین کر سکیں یا ایکسپریس کر سکیں ان کوانٹیز کم نام دے دیتے ہیں بیش فیزیکل کوانٹیز اب نیسٹ ہمارے پاس ڈرائیڈ فیزیکل کوانٹیز کونسے ہوگی ڈرائیڈ فیزیکل کوانٹیز اب ڈرائیڈ فیزیکل کوانٹیز کونسے کوانٹیز ہوگی جب بھی آپ بیس فیزیکل کوانٹیز جو کہ ہمارے پاس 7 ان میں سے کسی بھی ایک فیزیکل قوانٹی کو آپس میں یا کسی دوسری فیزیکل قوانٹی کے ساتھ بیس فیزیکل قوانٹی کے ساتھ ملٹیپلائیں یا ڈیفائیڈ کریں تو آپ کا سمیشہ ایک نئی قوانٹی بنے گی جس کو ہم نام دیں گے ڈرائیڈ فیزیکل قوانٹیز ڈیفائیڈ کیسے کریں گے ڈیفائیڈ کسی دوسری ڈیفیوری ڈیفیوری اور دیوائیڈن ون پیش فیزیکل پوانٹی فیزیکل پوانٹی وید ادھر فیزیکل پوانٹی اس نامیز درائیو فیزیکل پوانٹی اب ملٹی پیش کیسے کرتے ہیں دیکھیں فار ایزمپل آپ لینڈ ہمارے پاس کیا تھی ایک بیس فیزیکل پوانٹی لینڈ کو آپ لینڈ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں میں لینڈ ہوتی ہو اس کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کریں تو آپ پاس کیا بن جائے گا ایریا اب ایریا کوئی بیس فیزیکل اور ایریا آپ پاس کوئی بیس فیزیکل پوانٹی نہیں ہے ایریا آپ کے پاس رائیو فیزیکل پوانٹی ہے سمیدرلی اب آپ کیا کریں کہ آپ پاس جو ڈیسٹنس ہوتا ہے یہ لینڈ جو ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈیسٹنس اس کو آپ لینڈ ہوتی ہے نا بیسکلی اس کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں اس پہ ٹائم پہ تو آپ کے پاس ایک نئی فیزیکل پوانٹی آئے گی جس کو امنام دیتے ہیں سپیڈ کا سمیدرلی اس کے ناوہ بھی آپ کسی بھی بیس فیزیکل پوانٹی کو ایک کو دوسری کے ساتھ ملٹیپلائی کریں یا ڈیوائیڈ کریں تو آپ کے پاس جو نئی فیزیکل پوانٹی آئے گی اس کو امنام دیں گے ڈیوائیڈ فیزیکل پوانٹی that was all about فیزیکل پوانٹیز I hope you understand thank you ڈیوائیڈias